بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو السلام علیکم پچھلی ایک ویڈیو کے اندر ہم نے ایک ان باکسنگ کی تھی بویا کے بی وائی ایم ایم ون پرو مائکرو فون کے حوالے سے اور اس مائکرو فون کے حوالے سے جب ہم نے ان باکسنگ کی ویڈیو بنائی تو اس میں ایک دو چیزیں منچن کرنا میں بھول گیا ایک تو یہ کہ اس مائکرو فون کے ساتھ ایک بڑا زبردست قسم کا پاؤچ آتا ہے جس کے اندر مائکرو فون کو کیری کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جب اس کی ان باکسنگ کی ویڈیو بنائی تو میں نے اس کے ماؤنٹ کے حوالے سے بھی بات کی تھی یہ مارے پاس بویا کا ایم ایم ون مائکرو فون ہے یہ ڈبل سائیڈ مائکرو فون ہے یعنی اگر آپ دو بندوں کی آواز ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھے طریقے سے دونوں بندوں کی آواز ریکارڈ کر سکتا ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ ان باکسنگ کی ویڈیو نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک موجود ہے آپ وہاں سے اس کو کلک کر کے اس کی ان باکسنگ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نیچے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو اس کے وائس ٹیسٹ کا لنک بھی مل جائے گا جہاں سے اس کی ریکارڈڈ آوازوں کی ڈیٹیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ریکارڈ کی گئی آواز اور موبائل کے اپنے مائکرو فون کے ساتھ ریکارڈ کی گئی آواز یا کسی دوسرے مائکرو فون کے ساتھ ریکارڈ کی گئی آواز کے اندر کیا کیا فرق ہے وہ بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا اب اس مائکرو فون کے ساتھ ایک یہ ماؤنٹ آتا ہے اور یہ ماؤنٹ یوز ہوتا ہے اس مائکرو فون کو موبائل کے ساتھ اٹیج کرنے کے لیے موسٹلی سیلفی سٹکس کے اندر جب ہم موبائل اٹیج کرتے ہیں تو موبائل اٹیج کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جہاں پہ اس کو لگایا جاست کے میرے پاس ابھی کوئی سیلفی سٹک نہیں ہے لیکن یہ ایک میرے پاس ٹرائپوڈ ہے جس کو ہم سیلفی سٹک کے طور پر بھی یوز کرتی ہیں اس کے اوپر میں نے یہ ایک ماؤنٹ لگایا ہے موسٹلی موبائلز کو لگانے کے لیے ریلہ سے اس قسم کا ماؤنٹ آپ کو بزار سے ایزیلی مل جاتا ہے سیلفی سٹکس کے اوپر تو یہ آلیڈی لگا ہوا ہوتا ہے اس ماؤنٹ کے اوپر اگر میں موبائل کو اٹیج کروں کچھ اس طرح سے میں یہاں پہ اس کو موبائل کو اٹیج کر دیتا ہوں تو موبائل تو میرا سیلفی سٹک کے ساتھ اٹیج ہو گیا اس ٹرائپوڈ کے اوپر لگ گیا جو کہ میں سیلفی سٹک کے طور پر یوز کر رہا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس مائکرو فون کو اس کے ساتھ کیسے اٹیج کروں گا سب سے پہلے تو اس مائکرو فون کو مجھے اس کے اس سٹینڈ پر لگانا پڑے گا اس ہولڈر میں لگانا پڑے گا جو کہ اچھا خاصا مشکل کام ہے یہ کافی سخت قسم کا ہولڈر ہے میں اس کو بارے لگانے کی ٹرائی کرتا ہوں یہ لگ گیا ہے جی اور اب اس مائکرو فون کو ہم موبائل کے ساتھ لگائیں گے کیبل تو ہم لگا دیں گے اب اس کو کدھر لگائیں گے اس سیلفی سٹینڈ کے اوپر اس سیلفی سٹک کے اوپر یا اس موبائل ہولڈر کے اوپر یا عام طور پر جو مارکٹ کے اندر سیلفی سٹینڈز ملتی ہیں ان میں موبائل کے اوپر لگانے کے لیے کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے یہاں پہ تو آپ کے پاس یہ ایک کولڈ شو اویلیبل ہے اگر قریب کر کے تھوڑا سا دکھائیں تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ ایک کولڈ شو اویلیبل ہے ہارٹ شو یا کولڈ شو مجھے نہیں اب یاد کی کیا اس کو کہتے ہیں لیکن یہ اویلیبل ہے اب اس کو اس مائک کے اوپر اس موبائل کے اوپر کس طرح سے لگائیں تو یہ ایک بڑا ایشو ہے میں نے اس کے حوالے سے انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کی کافی ساری لوگوں کی ویڈیوز کو بھی دیکھا کافی سارے لوگوں نے اس کے حوالے سے اپنے اپنے جگار جو ہیں وہ بتائے کسی نے یہ کیا کہ کچھ الہیدہ سے ماؤنٹس توڑے اس کو الفی کے ساتھ اس ماؤنٹ کے اوپر جوڑا اور اس کے اوپر اس کو لگانے کے لیے جگہ بنائی لیکن یہ سارے جگار میں نے بھی ٹرائی کیے لیکن کوئی خاص ایفیکٹیو نظر نہیں آئے اس طرح سے کہ وہ عجیب و غریب سی ایک سسٹم بن جاتا تھا تو پھر میں نے نیٹ کے اوپر سرچ کیا کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کوئی ایسا ماؤنٹ ہونا چاہیے جو اس کے لیے بنا ہوا ہو تو بہرحال مجھے دراز کے اوپر ایک ماؤنٹ مل گیا جو کہ میرے پاس یہاں پر اویلیبل ہے اور یہ زبردست طریقے سے ہمارا یہ مقصد حل کرتا ہے میں آپ کو یہ ویڈیو صرف اور صرف اس سلوشن کو دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے ہم اپنے اس بویا کے بی وائی ایم ایم ون پرو مائک کو موبائل کے ساتھ اٹیج کر سکتی ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو یہ کر کے لکھاتا ہوں فلحال میں اس موبائل کو ڈی اٹیج کر دیتا ہوں اور اس جو ہولڈر ہے اس کو بھی ریموو کر دیتا ہوں یہ ہولڈر ریموو ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ ورہا ہولڈر جو کہ اب میں نے دراز سے پرچیز کیا ہے یہ کوئی ریکمینڈیشن ویڈیو نہیں ہے دراز میں بہت سارے سیلرز اس کو سیل کرنا ہی ہیں آپ کسی بھی سیلر سے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں بہرحال میں نے اس کو پرچیز کیا ہے بڑا سستہ سا ہے اور میرا خیال ہے کہ دو سو یہ تین سو روپے کا آ جاتا ہے یہ جناب میرے اس کے اوپر اٹیج ہو گیا ایک تو اس کو اٹیج کرنا بڑا آسان ہے دوسرا اس کے اندر موبائل کو فٹ کرنا بھی اس دوسرے سٹینڈ کی نسبت کچھ آسان ہے یہ میں نے موبائل کو اس کے اندر تیج کر دیا اس کے اندر جو سب سے بڑی فسیلٹی ہے وہ یہ کہ اس کے اوپر اگر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں تو اس کے اوپر یہ آپ کو ایک جگہ ملتی ہے یہ سپیشلی اس کے لیے بنی ہوئی ہے جہاں پر آپ اس کو لگا سکتے ہیں میں اس طرح سے اس کو اس کے اوپر سلائٹ کروں گا اور اس کے بعد اس کو یہاں سے ٹائٹ کر دوں گا اور یہ جناب اب میرا یہ بویاگہ جو مائک ہے میرے سیلٹی سٹک کے اوپر لگ گیا ہے اور کام کرنے کے لیے رہ دی گئی یہ میں نے ویسے الٹا لگا دیا ہے مائکروفون یہ فرنٹ سائیڈ اس کے آگیا نہیں تھی بہرحال میں اس کو گھما دیتا ہوں دوبارہ سے کھو لیتا ہوں اور اس کو کچھ اس طرح سے دوبارہ سے لگا دیتا ہوں بہرحال لگانا اور اتارنا بہت ایزی ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کوئی جگار یوز کریں دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور بہترین طریقے سے آپ کا کام یہ پورا کرتا ہے تو بہرحال یہ ایک ایسا ایشو تھا جو مجھے فیس کرنا پڑا ریکارڈنگز کے دوران کہ مائک تو لے دیا تھا لیکن ہم مائک کو لگانے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی کئی سارے جگار ہم نے ٹرائی کر لیے تھے لیکن یہ جو خولڈر ہے یہ بڑے زبردست طریقے سے آپ کا بھی یہ مسئلہ حال ہو جائے گا آپ اس کو دراز سے آن لائن آرڈر کر لیں ایمازون سے کر لیں علی وابا سے کر لیں کہیں سے بھی آرڈر کر لیں جہاں سے بھی آپ کو یہ ویربل ہے اور یہ آپ کو بڑے زبردست طریقے سے اپنے مائکرو فون کو اس کے اوپر اٹیج کرنے میں ہیل فون ہوگا مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیل فون رہی ہوگی نیچے کومنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بھی یہی ایشو اگر فیس کرنا پڑا تو آپ نے اس کے کیا کیا سلوشن نکالے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کہ یہ مجھے ڈاکٹر زیاؤنحسن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ